پریشانی اور تنگ دستی دور ہو انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری دعا سے کس طرح ایک صحابی کی تمام پریشانی اور تنگ دستیاں اور تنگ حالیاں دور ہوئیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت زیادہ شکستہ حال اور پریشان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کس طرح ہوا اس شخص نے ارز کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند بہترین کلمات بتاتا ہوں اگر تم وہ پڑھو گے تو یقیناً تمہاری تنگ دستی اور تمام پریشانیاں جاتی رہیں گی یقین جانیے دوستو بہترین کلمات ہیں کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے ارز کیا کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات بتلائے ہیں میں پابندی سے پڑھتا ہوں اور الحمدللہ تمام پریشانیاں بیماریاں دور ہو گئی ہیں وہ مبارک کلمات یہ ہیں توقلتو علی الحی اللذی لا یموتو الحمدللہ اللذی لم یتخز ولدم ولم یقل لہو شریکن فی الملک ولم یقل لہو ولی من الزل وکبرہو تکبیرہ موسیقا موسیقا موسیقا